امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ علم نافع عطا کرے اور حلال پاک طریب رزق عطا کرے اور ہمیں اپنے قریب فرمائے جو کوشش ہم کر رہے ہیں علم دین حاصل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی اور اس میں جو لگے ہوئے ہیں جسٹو جو میں اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر کے جو ہے وہ اپنی باردہ اکدس میں قبول و مقبول فرمالے آمین سمممین آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ہے وہ یہاں جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گول کو اچیف کرنے میں ہماری جو ہے وہ مدد کرے آمین سمممین اور ہماری جو ہے نیتوں اور اخلاص کو جو قبول فرما کے ہماری ہر کام میں جو ہے خیر خائر ہو انشاءاللہ عزو جل تو انٹینشنز اپنی کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنا یہ اس تربیتی کورس کے اس سیشن کے آغاز سے پہلے نیت کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہمارا مقصد کیا ہے جمع ہونے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ بہترین نکھار لائیں بہترین مسلمان بنیں بہترین مومن بنیں ہم دنیا کو جو ہے وہ بدلنے یا دنیا کو چینج کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اوپر کوشش کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہترین مسلمان بنانے کے لیے پہلے کوش آئیں تاکہ ہم دوسروں کو بھیجے آگئی فرام کر سکیں جیسے کہ قرآن کریم فرخان حمید اللہ تعالی نے بتا دیا مومنوں کو کہ اے ایمان والوں خود کو اور اپنے اہل آیال کو آگ سے بچاؤ تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے ہمیں کہ ہم خود کو بھی آگ سے بچا لیں اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ مشل راہ بنیں آمین سم آمین تو آپ سب نے جو ہے غور سے سننا ہے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کوئی کوسٹن ہو تو ضرور آپ لوگ پوچھیں آس کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بہتر کمیونکیشن کر کے انڈرسٹین کر سکیں اور اسے جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے فہم میں جو ہے بسا سکیں پھر اسے امپلیمنٹ کر سکیں اپنے زندگی میں تاکہ ہمارے جو ہے اس علم نافع کی جو ہے وہ بہترین نتائج جو ہے ہمارے زندگی میں شامل ہوں انشاءاللہ تو آپ سب نے اس کو ضرور کوشش کرنی ہے اس کو انڈرسٹین کر کے انڈرسٹیننگ بل کرنی ہے تاکہ ہم بہترین طریقے سے عمل کر سکیں انشاءاللہ تو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں جس ایرا میں رہ رہے ہیں اس میں آج ہم ٹائم منجمنٹ کے حوالے سے دسکشن کریں گے ٹائم منجمنٹ کو ویسے تو ہم سی او کے لیول پہ اور ورلڈ ویو کے لیول پہ بہت جو ہے ڈیٹیل میں ایکسپلین کر چکے ہیں انڈرسٹین کر چکے ہیں جس کو ہم نے پریویسلی بہت کوشش کی تھی کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں لیکن آج ہم اس کو ایک نئے پرسپیکٹیف سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تربیہ کے پرسپیکٹیف سے ہم ٹائم منجمنٹ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مسلم ٹائم منجمنٹ ہوتی کیا ہے اور اس پہ جو ہم ایک اور مزید روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے لیے جو ہماری زندگی آسان ہو جائے جو مومن کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں ہوں اور مشلے راہ بنائے اسے تو یہ جو اپلچینٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیئے پہلے تو ہم حالے کے شکر گزار ہیں اور ہم اپنی زندگیوں کو جو ہے امپروف کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میں سے کسی کو یاد ہے کہ ٹائم منجمنٹ کی ڈیفنیشن کیا تھی ٹائم منجمنٹ ہوتا کیا ہے جی کوئی بھی بتا دے کیا ہم نے پڑا تھا ٹائم منجمنٹ کے حوالے سے جن لوگوں نے پریویس لیکچر لیے ہیں ان کو شاید یاد ہو کہ ٹائم منجمنٹ کے حوالے سے ہم نے پڑا تھا کہ ٹائم منجمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ویل آگینائز کر کے جو ہے اپنے سکیجول کو بنائے پروڈیکٹیو ہو جائیں اور اپنے گولز اور اوڈیکٹیوز کو اچیف کریں اور ایک بہترین جو ہے ہمارا سکیجول ہو جس کے اکارڈنگ ہم اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں تو ہم نے ٹوڈو لیس بھی ہم پڑھ چکے ہیں ہم جو ہے اس کے حوالے سے کس طرح سے کمپائل کرنا ہے اس کے بینیفٹس بھی ہم سیز سمجھ چکے ہیں تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہے مسلم کا جو ہے وہ کیا رول ہوتا ہے کیوں وائی وائی وی نیڈ ٹائم منجمنٹ ایز ا مسلم اور اس کا بینیفٹ کیا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں اس کے حوالے سے کیا ہمیں آگا ہی دی ہے تو یہ ہمیں دیکھنا ہے تو بیسکلی ٹائم منجمنٹ ہم مسلم کے لیے جو ٹائم منجمنٹ ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ we need free time we need time we need to organize our time کہ ہمارے پاس extra time ہو ہمارے time میں برکت ہو جائے اس طرح کا time schedule optically کلنا ہے جی organize کرنا ہے کہ اس میں برکت ہو جائے اس میں آپ کے پاس کام بھی آپ کے ہو جائیں اور اللہ تعالی کی طرف سے اتنی برکت ہو کہ آپ کے پاس extra time بھی بجھے اور جو آج کل کی لوگ جو پریشان حال ہوتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے وقت کی قلت ہے تو وہ وقت کی قلت کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ اگر ہمیں آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ زوجل ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہماری زندگی میں جو ہے وہ وقت کی برکت ہو جائے گی اور ہمارے کام بھی ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے لیے وقت بھی مل جائے گا اور اپنے جو تمام چیزوں کے لیے ہم کوشہ رہتے ہیں اس میں بھی ہم بہترین طریقے سے اپنے کام سر انجام دینے کے خابل ہو جائیں گے انشاءاللہ زوجل تو آپ نے بہت غور سے سمجھنا ہے کہ آج ہم کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر بہتی زیادہ فاسٹ پیس میں ہر چیز چل رہی ہے بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری نالج ہے بہت ساری انفرمیشن ہیں بہت ساری گیجٹس ہیں بہت ساری انیسیسری چیزیں بھی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ٹائم اوککیپائیڈ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم باؤنڈ ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا ٹائم کہاں ویسٹ ہو رہا ہے تو ہم نے اس پہ جو ہے سوسائیٹی کی اکارڈنگ نہیں چلنا ہے جو سوسائیٹی نے وہ بنا دی ہے ایک ریس بن گئی ہے کہ ہر کوئی سوسائیٹی کی اکارڈنگ چل رہا ہے بھاگ رہا ہے دور رہا ہے تو بلکہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو ایک مسلم پرسپیکٹیف سے سوچنا ہے کہ ایک مسلمان کا پرسپیکٹیف کیا ہوتا ہے اور ایک مسلمان کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ٹائم کو بچاتا ہے نکالتا ہے اور وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ ہونے سے بچاتا ہے اور آپ لوگوں کے نظر میں اگر آپ اپنے گھر میں موجود ہیں چاہے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا آپ پرسکون سبق گزار رہے ہیں اپنے آپ کو دے رہے ہیں سلف کیر کر رہے ہیں میڈیٹیشن کر رہے ہیں تو کیا یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یا آپ کے لیے بھی یہ پرڈکٹیف ٹائم ہے اچھا پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفنیشن کیا ہے ٹائم ویسٹنگ کیا ہے آپ کی نظر میں کیا ہوتا ہے ویسٹ آف ٹائم جی کیا آپ لوگ کو ٹائم ویسٹنگ سے نظر آتا ہے کیا آپ لوگ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہر چیز جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے مجھے فری ٹائم چاہیے آپ میں سے کتنا لوگ کو لگتا ہے کہ مجھے فری ٹائم کی ضرورت ہے اپنے ہینڈ ریس کر کے بتائیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں فری ٹائم ہو ایکسٹر ٹائم ہو جو جو کہ مجھے نہیں مل پا رہا ہے یا مجھے اور اینرڈی کی ضرورت ہے میں ہمیشہ لوگ فیل کرتا ہوں یا کرتی ہوں جی سب آپ میں سے سب بلکل خاموش ہیں کوئی بھی نہیں بتا رہا ہے کہ آپ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں ٹائم آپ لوگ کا مینج ہے آپ لوگ کا ویل اوگنائز ہے سب کا اسکریجل بہت اچھا چل رہا ہے آپ لوگ آپ لوگ ٹائم ویسٹنگ کرتے ہیں نا آپ لوگ لوگ اینرڈی فیل کرتے ہیں کبھی نہیں لوگ اینرڈی بھی فیل کرتے ہیں اور میں تو پرسنلی ٹائم ویسٹ بھی ہوتا ہے مینج نہیں ہے ٹائم پروپرلی مطلب جس چیز کو جتنا دینا چاہیے اتنا نہیں ہوتا تو بھی اس کا پریشر ہوتا ہے مائنڈ پر ٹائم ویسٹ ہو گیا یا بچوں کے ساتھ جو ٹائم سپینٹ کرنا تھا قوالیٹی ٹائم وہ نہیں سپینٹ ہو سکا اور اس طرح سے ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک اور ایسا ہی ہے کہ جو ہماری ورلڈ ویو ہے اس کی وجہ سے جو ہے گلوبلی لوگ جو ہیں وہ ٹائم ویسٹنگ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کام کر رہے ہیں جس سے پیسہ نہیں بن رہا جس سے کچھ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا وہ ٹائم ویسٹنگ ہے اور جبکہ مسلم جو ہے اس کا ایک perspective الگ ہے جب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بزی ہیں ہم کام کر رہے ہیں ہم کچھ نہ کچھ اچیف کر رہے ہیں تو یہ ہمارا بہترین productive time ہے لیکن مسلم کے لئے جو ہے وہ مسلم کا جو اور گول ہے وہ ایسا مسلم یہ ہے کہ اسلامی پیراڈائم میں ہم ایسا time spend کریں جو کہ ہمیں وقت دے جو ہمیں reflect کرنے کے لئے وقت دے غور و فکر کے لئے وقت دے تتہ دبر کے لئے peaceful ہونے کے لئے وقت دے ہمیں جو ہے تمام destruction سے ہٹا کے ایک طرف focus آپ کا جو ہے نا اچھا ہو جائے آپ کو جو focus کا issues ہوتے ہیں نا لوگوں کو خاص طور پر تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ meditation کریں مراقبہ کریں تاکہ ان کا focus اچھا ہو تو اسی طرح جو مسلم ہیں وہ دنیا کے جو تمام لوگ جیسے سی اوز کے لیول تک کے جو لوگ ہیں ان کا ایک ایک second جو ہے وہ calculated ہوتا ہے ان کی meetings اور ان کی schedule جو ہے وہ بہت زیادہ بزی ہوتا ہے لیکن مسلمان جو ہے اس کو یہ آگہی دینی کی ضرورت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت طریقہ زندگی بتا دیا ہے جس میں آپ کو peaceful زندگی گزارنی ہے آپ نے destruction سے بچنا ہے آپ نے آپ کو پرسکون رکھنا ہے آپ نے hectic اور hassle free life جو ہے گزارنے کی کوشش کرنی ہے تو بہت ساری destructions ہیں ہماری زندگی میں جن کو ہم پہلے بھی بہت دفع discuss کر چکے ہیں تو جیسے کہ آپ لوگ اگر کوئی بتانا چاہے آپ میں سے تو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی destructions کیا ہیں جن کی وجہ سے آپ جو ہے شکار ہیں اگر وقت کی قلت کا اور وقت ضائع ہونے کی وجہ سے آپ کو time نہیں مل پا رہے ہیں تو اس میں جب سے پہلے چیز آ جاتی ہمارے gadgets ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری unnecessary جو چیزوں میں لوگ پڑ جاتے ہیں addictions ہیں جن کی وجہ سے ہمارا time waste ہوتا ہے تو میں اس کو مزید دوبارہ سے explain نہیں کروں گی کیونکہ ہم جو ہے already بہت زیادہ dap میں جا کے تو میں وہ important points discuss کروں گی جو ہم نے پہلے نہیں discover کیے تھے یا پہلے ہم ان کو جو explain نہیں کر پائے تھے تو جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی family کے ساتھ time spend کریں مسلمان جو ہیں وہ ایک اچھے اپنے ان کے relationship ہوں اپنی family کے ساتھ اپنے neighbors کے ساتھ اپنے اردگرد کے لوگوں کے ساتھ اپنی society کے ساتھ مسلم community کے ساتھ especially جو مسلمان ہیں ہم آپس میں بھائی بہن ہیں تو ہم سب کو ایک دوسری کے لیے time نکالنا چاہیے اگر کسی کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے تو ہمیں یہی نہیں سوچنے چاہیے کہ میرے تو اپنے کام بہت ہے میں کیوں اس کو time دوں بلکہ ہمیں بہت سے تو مسلمان دوسروں کا غم دوسروں کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے اگر کوئی غم یا تکلیف میں ہیں تو ہمیں پہلے اس کو importance دینی چاہیے بعد میں جو ہے وہ اپنے کام تو ہمارے چلتے رہتے ہیں جو regular کام ہیں اس میں اگر کہیں کوئی آگے پیچھے ہو بھی جائے لیکن اگر کوئی کوئی ضرورت ہے تو ایک مسلمان کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ free time نکالتا ہے وہ free time اپنا تلاش کرتا ہے وہ دنیا کی طرح نہیں سوچتا بلکہ وہ اس کی thinking جو ہے وہ ایک نیک جو دل رکھنے والے لوگوں کو اتنا زیادہ مصروف کیوں کر دیا گیا روٹی کپڑا اور مکان کی importance بتا کے ان کے اوپر حاوی کر دیا گیا تو اس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو آگئی ہے ریٹریس نے کیوں لگا دیا گیا ہیومنز کو جی 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 سوسائٹی نے ہمیں اس لیے اتنا زیادہ مصروف کر دیا ہے ایک طرح سے آپ سمجھ رکھتے ہیں کہ یہ پروپرگنڈا ہے جس کے ذریعے تمام لوگوں کو مصروف کر دیا گیا اور کچھ کنٹریز تو ایسے ہیں جن کو top highest رنگنگ پر رکھا جاتا ہے جیسے کہ جیپان اس میں لوگوں کے پاس اتنا ٹرک ٹائم نہیں ہے کہ وہ مطلب ان کے ریلیشنز ہوتے ہی نہیں ان کے نہ شادی کرتے نہ فیملی لائف ہوتی نہ بچے ہوتے ہیں ایون کی فورٹی فورٹی فائیف تک کبھی ان کا کوئی گررفرن بوئرفرن تک نہیں رہا ہوتا ایسی زندگی وہ لوگ اتنی مصروف زندگی گزارتے ہیں صرف کام کام اور کام اور اتنے ویسے تو بحیثیت مطلب وہ کنٹری تو وہ بہت ویل سیٹل ہیں لیکن جب ان کی کی طرف ہم نظر ڈالیں تو وہاں پہ فیملی لائف بلکل نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے جو ہے گورنمنٹ نے ان کو اسکیم نکالی کہ جو شادی کرے گا ہم اس کو پیسے دیں گے ہم اس کو ہنیمون ٹریول وزر دیں گے ہم ان کو فری فیسیلیٹیز پروائیڈ کریں گے تو اتنی زیادہ قلت ہو گئی کہ ان کے پاس لوگ آگے کی جنریشن نہیں ہیں تو ان کو آگے کی بہت خطرے لاحق ہو گئے ہیں کہ ہماری نسل کیسے بڑھے گی ہم آگے جو ہے وہ پرولونگ کیسے سٹے کریں گے اس دنیا میں کیسے ہم جو exist کریں گے کیونکہ فیملی لاحق نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ریٹ جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو یہ آگے ہی دینے کی ضرورت ہے ہمیں فیملی لاحق بیلڈ کرنا ہے اور فیملی لاحق بیلڈ کرنے کے لیے آپ کو سب انمول ہر چیز آپ پرچیس کر سکتے ہیں ہر چیز واپس آ سکتے ہیں لیکن آپ کچھ بھی کوشش کر لیں کتنی بھی محنت کر لیں لیکن جو گزرا وہ وقت ہے وہ کبھی لوٹ کے نہیں آتا ایک لمحہ بھی آپ کسی کے پاس مجال نہیں ہے کہ وہ اسے واپس لے آئے اپنی زندگی میں جو گزر گیا وہ گزر گیا جو بچ گیا بس اسے بچ جو جا چکا ہے وہ کبھی آپ پلٹ کے نہیں ملے گا تو وقت کی قدر کرنے والے ہی صحیح طور پر اس کو وقت یوٹلائز کرتے ہیں وہ لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اصل وجہ کیا ہے جو پڑے جو دست ہوتی ہے اگر آپ اچھی طرح سے جو ہے اپنا عبادت کو بھی اور مراقبے کو اور اپنے ذکروں کو جو بھی آپ کے ذکر ہیں دیلی بیسس کے ضرور کرنے چاہیئے ایسنشل ہے ہمارے لئے کیونکہ اس کی وجہ سے اندر روحانی طور پر بھی آپ پاک و صاف ہوتے آپ کی thinking power بھی اچھی ہوتی آپ کا focus بھی اچھا ہوتا ہے اور جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کو دیپریشن بھی کم رہتی ہے جو ذکر ہے ایک طرح کا انٹی دیپریشن ہے اگر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دیپریس نہ ہو سٹریس فری لائف گزاریں تو اپنی زندگی میں ذکر کو ضرور شامل رکھیں چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے کیونکہ ذکر بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمیں تمام قسم کی گمراہیوں سے تمام قسم شدید غم کی حالت میں بھی ذکر کرنا ہمارے لئے اولین ترجی ہونا چاہیے تو جو لوگ اس ریڈ پڑ جاتا ہے ان کو صاف تصویر نظر نہیں آرہی ہوتی ان کو نہیں سمجھ میں آرہا ہوتا کہ جو سپیڈ کے ساتھ جو لوگ بھاگ رہے ہیں اتنی دیسٹرکشن کے ساتھ اتنی دیفکلٹی ہوتی ان کو فوکس کرنے پر اپنے ناکام پر صحیح سے فوکس کر پاتے ہیں اپنے زندگی گزار رہے ہوتے اور ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کا دن کب شروع ہوا کب ختم ہوا اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا تھا پورا دن تو ان کو خود کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ کون سا ایک مومنٹ تھا جو انہوں نے انجوائے کیا یا پیس ہم مسلمانوں کے لئے جو ایسنس ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیسٹریکشن سے دور رکھیں اس فاسٹ رننگ لائف میں اپنے آپ کو بچائیں گمرا ہونے سے بچائیں کھونے سے بچائیں لاؤسٹ ہونے سے بچائیں تمام جتنے بھی خرافات ہیں اس دنیا کہ سب آپ اللہ سے دور کر پیشن ہونا چاہیی پیشن کے بارے میں آپ لوگ پتا ہے کی پیشن کا میننگ کیا کیا دفینیشن ہے پیشنیت ہونے کی what is پیشن مین پیشن مین سبب 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 پیشنیت 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 سوی سوی پیشنیت پیشنیت ساتھ کچھ کام کرنے کی لگن کے ساتھ جستجو کرنا جی 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 ہم کسی چیز کے لیے بہت زیادہ دل سے اس طرف مائل ہیں بہت زیادہ شدت سے کوشش کر رہے ہیں جی 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 چیز کو جوش شدت سے پانے کی کوشش کرتے تو کیا ہوتا ہمارے ساتھ کہ ہم ٹائم اور سپیس سے کٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا ٹائم کس طرح سے سپینڈ ہو رہا ہم اس میں اتنی زیادہ جستجو کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ہمیں اپنے ٹائم کی بھی نہیں رہتی اور سپیس یعنی ہم اس کو اتنی خوش ڈلی کے ساتھ ادا کر رہے ہوتے کہ ہمارے لئے برڈن نہیں ہوتا بلکہ ہمارے لئے وقت بھی آسانی سے گزر جاتا ہے اور ہم جہاں پہ بھی ہوں کام بوجھل نہیں ثابت ہوتا تو ہمیں ایک ایسا لائف سٹائل اپنانا ہے بڑی نعمت ہے اگلی سانس اگر کسی کو نہ آئے تو پھر اس کی زندگی وہیں ختم کتنی بڑی نعمت ہے ہر سانس کے ساتھ آپ جو لے رہے ہیں آپ کو اکسیجن مل رہی ہے آپ بلڈی میں جا رہی ہے آپ کے لنگز تک بلڈی سیل تک بلڈ شامل ہو رہی ہے پھر کس طرح سے وہ آپ کو انرجی پروائیڈ کر رہی ہے پھر آپ کے برین تک انرجی جا رہی ہے اور آپ اس سے تنکنگ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں اپنے ریگلر جو بھی آپ کے ٹاسک ہیں وہ سا انجام گئے ہیں تو ایک چیز کو نوٹس کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے اس کو آپ نے بہت زیادہ شدت سے سوچ گھور فکر کر کر کہ جو وقت میں گزار رہا ہوں یہ بہت خیمتی وقت ہے اور ایک لمحہ اب ہمیں مل رہا ہے نعمت کے طور پہ اور بعد میں جب جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں دیتے ہیں اور آرام سے چیزوں میں ویسٹ کر دیتے ہیں لیکن خدا نخواستہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کا ٹائم ویسٹ ہو گیا تو ان کے پاس کوئی سیکنڈ چانس نہیں کوئی کریکشن کر سکیں یا اپنی جنرلی کو دوبارہ سے سٹارٹ کر سکیں تو جو بھی آپ کر رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ کانشوس ہونی کی ضرورت ہے اور جیسے کہ یہ فاسٹ پیس میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ابھی آپ کوئی کام بھی تیزی کے ساتھ کریں کوئی بھی انفرمیشن بھی آپ کو تیزی کے ساتھ بہت ساری انفرمیشن آپ کو مل رہی چیزوں کو اتنی ساری چیزوں کو ایک ساتھ نہیں کر سکتے جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا بھی جسم میں جاتا پہلے آپ اس کو چبھاتے ہیں اچھی طرح پھر آپ کی ایسا فرقیس سے ہوتا ہو جاتا ہے انزائمز کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہیں اس کے پر دیزولو ہوتا ہے پارٹیکلر لیول پر جاتا ہے تو آپ کی بارڈی میں نیٹرنز پروائیڈ کرتا ہے تو یہ پورا پروسس ہے جب اگر آپ بغیر چبھائے کھانا کھا لیں گے تو پھر کیا ہوگا کیا وہ آپ کی بارڈی کے لیے فائدہ میں ثابت ہوگا آپ لوگ خود وہ بھی ہمارے لیے فائدہ من جب ہی ثابت ہوتی ہے جب ہم اس کو ایبزورب کرنی کی کوشش کرتے ہیں جب اس پر غور وفکر کرتے ہیں